مراسی قوم پیشہ ورانہ طور پر انصاب کی ماہر ڈوم اور رکاس ہوتی ہے اس قوم کے افراد اپنے اہل علاقہ کے خاندانوں کے شجرہ ہائے نصب جہاد کرنے اور جہاد رکھنے میں جدے طولہ رکھتے ہیں چنانچہ برے سغیر میں خاندانوں کا نصب معلوم کرنا ہو تو ان لوگوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں اس کے علاوہ شادی بیعہ کی تقریبات اور ناچ رنگ کی محفلوں میں بھی میراسیوں کو خاص طور پر دعوت دی جاتی ہے جہاں یہ لوگ اپنے فن نغمہ سرائی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں جبکہ کچھ مراسی خاندانوں کا دعویٰ ہے کہ اصلاً وہ ہندووں کی چارن برادری سے تھے تیرہویں صدی عیسوی میں ان خاندانوں نے اس وقت کے مشہور صوفی شاعر امیر خسرو کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا جبکہ شمالی ہندوستان کے مراسی پانچ زہلی گروپوں میں منقسم ہیں جن کے نام ابل پوصلہ بیت کٹو اور کالیٹ ہیں ان لوگوں کے رسم و رواج انصاب کی باہر ایک دوسری مسلمان برادری رائے بھٹ سے خاصے ملتے جلتے ہیں ان لوگوں کے علاوہ مراسی قوم کی ایک برادری پنواریا بھی کہلاتی ہے جو اصلاً داستان گو تھی لیکن انہیں گوئیوں اور بھانڈ کی حیثیت سے بھی جاد کیا جاتا تھا سامین محترم نغمہ سرائی کے دوران مراسی قوم پکواج کا استعمال کرتی ہے اس بنا پر کچھ علاقوں میں ان کو پکواجی بھی کہا جاتا ہے یہ قوم اپنے متعلقین کی انصاب کو حفظ کرنے اور انہیں سینہ بسینہ منتقل کرنے میں خاص امتیاز رکھتی ہے اسی بنا پر شادی بیعہ کے معاملات میں ان سے خاص مدد لی جاتی ہے ماہر انصاب کی حیثیت سے مراسی قوم نصب خان کے لقب سے بھی معروف ہے اور اس قوم کے افراد شمالی ہندوستان میں ہر جگہ آباد ہیں روایتی طور پر وہ شادی بیعہ کی تقریبات میں لوگ گیت گاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس قوم کی کچھ برادریاں کاغذی پھول کی سند سے بھی وابستہ ہیں ناظرین پنجاب کے دی علاقوں میں ان کی خوب پذیرائی ہوتی ہے اس لیے وہاں ان کی کثیر آبادی موجود ہے تاہم کچھ برسوں سے بہت سے مراسی بھارتی پنجاب سے ہجرت کر کے راجستان، بہار، گجرات، ہریانہ اور مغربی اتر پردیش میں جاوہ سے ہیں اگر پاکستان میں مراسی خاندان کی بات کریں تو ہندوستان کی طرح پاکستان بھر میں ان لوگوں کی کثیر تعداد آباد ہے پاکستانی پنجاب میں اب مراسیوں کی زیادہ تر برادریاں اہل تشریح سے تعلق رکھتی ہیں اور ان لوگوں کی کثیر تعداد نوحہ خان اور زاکرین کے ساتھ اشورہ کی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے اس کے علاوہ یہ لوگ اچھی تفریح مہیا کرنے والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر ملک کے موسیقار ہیں جبکہ تھیٹر میں بھی فنکاری کا کام کرتے ہیں ناظرین زیادہ تر مراسی دو زبانی ہوتے ہیں یہ اردو اور پنجابی زبان بڑے اچھے انداز کے ساتھ بولتے ہیں یہ پنجاب بھر میں پائے جاتے ہیں جبکہ ان کی زیادہ تر تعداد دیاتوں میں رہیش پذیر ہے اور اپنے اپنے علاقے کی روایات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں رہنے والے بہت سے مراسی خاندانوں نے اپنے آپ کو مختلف قوموں سے منصوب کر رکھا ہے شمالی اور وسطی پنجاب کے کچھ مراسی خود کو اب خان کہتے ہیں اور ان کے اس عمل سے حقیقی خان بہت برا مانتے ہیں جبکہ کچھ علاقہ جات میں مراسی خاندانوں نے اپنے آپ کو قریشی قوم کے علقاب سے نوازہ ہوا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اقتطام پر ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کے علم میں فقط اضافہ کرنا ہے اور کسی فارجہ قوم کی تظلیل کرنا ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے بعض اوقات مورکین نے ایک ہی فارجہ قوم کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے جس میں مورکین کی خلصاکتہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور تاریخ کبھی مکمل نہیں ہوتی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی